اسلام علیکم کیسے سارے میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں سب چک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے کے ساتھ جناب جی ایک نئی دن کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیر سے حاضر ہوگی ہوں اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں میں چکن پلاؤ بہت مزیدار بہت عالی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اور بہت ہی آسان مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ آسان چکن پلاؤ ہو نہیں سکتا تو جناب جی آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر جی بالاج ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اچھے اچھے مجھے کمنٹس بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو کچھ نہ پسند آئے یا کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ لوگ وہ بھی مجھے میری فیملی میمبر ہونے کے ناتے مجھے سیجیشن دے سکتے ہیں جناب ضرور تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی اچھی سی پیاری سی کڑاہی لینے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ آئل ڈالنا ہے گھی ڈالنا ہے آپ نے گھی ڈالنا ہے تو گھی ڈالنا ہے آئل ڈالنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آئل ڈالے میں تو ویسے گھی میں بنا رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین درمیانے سائز کے پیاز لینے ہیں ٹھیک ہے جی اگر بڑے سائز کی ہوں تو آپ دو لے لیں اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ بشک تین لے لیں تو میں نے جو ہے تین پیازوں کو اچھی طرح سے باریک باریک کاٹ کر اپنے گھی کے اندر شامل کا دیا تھا اور گھی جیسے جیسے ساتھ ساتھ گرم ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ جو ہے پیاز وہ بھی اپنا کلر پیارا سا براؤن سا لے آئیں گے تو بہت آسانی سے بنتی ہے میں ویسے بلاو جو ہے چکن کا وہ اس طرح سے بناتی ہوں اور جو بیف بغیرہ کا یا متن کا ہوتا ہے اس کا پروسیجر آپ کو بتایا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے تو جناب جی دیکھ لیں جی پیاز ہمارے اچھا سا کلر آ گیا تھا اس کے اندر میں نے لسن ادرک اور سبس میشے پیس کر اچھی طرح سے اس کا پانی سا شامل کر دیا تھا اور ساتھ میں میں اس کے اندر ٹیماتر کاٹ کے ڈال رہی ہوں ٹیماتر میں بڑے بڑے سے سائز کر کے جس طرح سے گول گول پورے ٹیماتر کو گول گول کاٹ کے شامل کر رہی ہوں بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا باری باری کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے جناب جی تو آپ نے اس کے اندر یہ جو پیازوں کو براؤن کیا پہلے پھر اس میں لسن ادرک سبس میشے آپ نے اس کے اندر پیس کر شامل کر دی اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹیماتر کاٹ کر شامل کر دی اور اس کے بعد جو ہے جناب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ تھوڑے بہت ہلکے بلکے سے مسالے جو کہ ہمارے پلاو کو اور زیادہ مزیدار کریں گے تو ان مسالوں میں ہم ڈال رہے ہیں جی دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے کٹیوی لال میرچ ٹھیک ہے جی دڑا میرچ ٹیس کو بھولتے ہیں اور ون اینہ ہاف ٹیسپون سالٹ ڈالا ہے اس میں میں نے اور اس کے ساتھ جناب جی گرم مسالہ ون ٹیس ٹیبل سپون گرم مسالہ ہم نے شامل کر دیا اس کے اندر اور گرم مسالے کے اندر زیرہ کالے میرچ لانگ وغیرہ سب کچھ حمل ہے تو تھوڑا سا خوشک دھنیا پسا ہوا وہ میں نے شامل کیا تھا کہ اچھی سی خوشبو آئے پیاری سی تو ساری چیزیں یہ والی مسالے ہم نے دیکھ لیں جی کوئی باہر کا ہم نے کوئی سپائسز کوئی ایسے یوز نہیں کیے جو کہ ہمارے کیچن میں ہمیں نہ ملیں وہی سپائسز ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنے یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ فلیور جب دیکھیں گے نا تو آلہ موں میں پانی آ جائے گا آپ کا تو جب اچھا سا مسالہ بھون جائے گا اس کے اندر ہم نے چکن شامل کر دینا ہے اور چکن میں نے جناب جی کتنا لیا تھا میرا خیال تین پاؤ کے قریب چکن تھا ٹھیک ہے تو چکن کو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اندر بھون لینا ہے مسالے کے اندر بھوننے کے بعد جب اچھا سا چکن کا کلر آ جائے تو آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اور پانی جی میں نے ڈھائی گلاس لیے تھے جو میرے پاس ایک پیمانا تھا گلاس تھا اس کے میں نے ڈھائی گلاس لیے تھے تو ڈھائی گلاس ہی میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور آدھا گھنٹا پہلے جو میں نے اپنی کچھی باسپتی جس کو باسپتی چاول جو ہوتے ہیں عام روٹین میں جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہی چاول میں نے آدھا گھنٹا پہلے بھی گو کے رکھ دیئے تھے بعد میں ان کا پانی ڈرین کیا اور اس کو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جناب جی شامل کر دیا ہے چکن کے اندر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو بہت زیادہ چمچ کو نہیں چلانا ہے آپ نے تھوڑا بہت ہلکا بھلکا سا ایک بار چمچ چلانا ہے ہلانا ہے اور نمک وغیرہ چیک کر لیجئے گا آپ کم زیادہ ہو تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جب پانی سارا خوشک ہو جائے تو آپ نے دم دے دینا ہے اور بعد میں فائنل لوگ دیکھیں ماشاء اللہ جی ساتھ میں کچھ صلاحات بنائیں وہ دینے کا رائطہ بنائیں انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا اگر بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اپنوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو مجھے اجازت دیں میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہو جاؤں گی اچھی سی پیاری سی مزیدار سی ایزی سی ریسپی کے ساتھ تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ